اسلام علیکم جیسے کہ ایک سنٹنس کمپلیٹ کرنے میں کچھ ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے جو دو لفظوں کو یا دو ناؤن کے بیج میں آپس میں کنیکشن شو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پرپوزیشن جیسے پہلا یہ میں نے لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں تو the jug is on the table اور دو میں بھی لکھا ہوا ہے jug میز پر رکھا ہے اگر اس میں سے ہم یہ پرپوزیشن on ہٹا کے پڑھیں the jug is the table تو آپ کو یہ jug اور table کے بیچ میں کچھ سمجھا رہے ہیں نہیں آرہا ہوگا نا اگر ہم اردو میں بھی پڑھیں jug میز رکھا ہے کچھ connection سمجھا رہے ہیں jug اور میز کا نہیں نا بس سمجھا رہے ہیں کہ کچھ رکھا ہے تو اسی طرح کسی بھی دو چیز کے بارے میں connection شو کرنے والے جو بیچ کے ورڈز ہوتے ہیں چاہے وہ اردو میں ہو چاہے وہ انگلیش میں ہو انگلیش میں اس کو پرپوزیشن کہتے ہیں اردو میں شاید اس کو حرف جار کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہو تو بچپن میں کبھی پڑھاتا ہے ابھی یاد نہیں ہے اس لیے دیکھئے نیکس ورڈ ہے نیکس سینٹنس ہے the coach is going to lahore اس کا اردو میں لکھا ہے کوچ لاہور کو جا رہی ہے ویسے آج کل ہم جب بولتے ہیں تو ہم ڈیریک بول دیتے ہیں کوچ لاہور جا رہی ہے کو ہم اکثر نہیں لگاتے جلدی میں کیونکہ ہم نے وہ غلط العام کر دیا ہے اپنے اردو کو اردو کی ٹانگ توڑنے میں ہم خود مہار ہوتے ہیں لیکن یہ کریکٹ ورڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ the coach is going to lahore تو کا مطلب کو پریپوزیشن کا کوئی پریپوزیشن کا کوئی پرفیکٹ میننگ میں اس کا کوئی ایک ورڈ نہیں ہوتا مہار ہم بڑے ان کے لئے اور دوسرا ورڈ لیکن جگہوں پر مطلب کو ہوتا ہے اسے ان کا مطلب پر ہوتا ہے اسی طرح اگر دیکھتے ہیں سنتنس The letter is from China یہ خط چائنا سے آیا ہے ٹھیک ہے نا تو فروم کے لیے سے کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور دو میں ہم اس کو سے بولتے ہیں اگر آپ یہ ورڈ اس طرح سے اگر یہ سنتنسز پرپوزیشن کے اردو میننگ کے ساتھ اگر آپ اپنے پاس لکھ لیں پورے 10 years میں سے اس طرح سے یہ میرے پاس رکھی ہوئے ہیں جس میں بے اے بے سی اور بی کم والا تینوں پیپر پورے دس سال کے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے سارے اس میں مارک بھی کیے ہوئے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے یہ فولڈ بھی کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کی آپ اس کا سکرین شورٹ ایسے لے سکتے ہیں اور اپنے پاس تمام جو بھی آپ کا یہ گرائمر پورشن میں جتنے بھی پرپوزیشن ان کو آپ نے اس طرح سے لکھ لینا ہے سمجھ رہے ہیں اب آپ بولیں گے کہ ہم اردو میں کیسے لکھیں گے وہاں تو انگلیش میں ملے گا ہمیں تو اردو میں لکھنے کے لئے آپ وہی انگلیش والے ورڈ کو اگر گوگل پہ ٹرانسلیٹر پہ کریں گے تو آپ کو وہاں اس کی اردو مل جائے گی تو آپ وہ اردو میں لکھ لیں گے اچھا اردو میں لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا اردو کے ساتھ جب انگلیش والا پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو یہ پریپوزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ اس کو اردو کے ساتھ لکھیں گے اور پڑھیں گے پورے دس سال کے جب آپ ایک جگہ پہ لکھ لیں گے ساری میرے لئے یہ پاسیبل نہیں تھا کہ میں سارے کے سارے آپ کو لکھ کے دیتی تو میں ابھی آپ کو اس کی پکچر ساری سینڈ کر دوں گی جو بھی میرے پاس ٹین ایرز کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس سال پپرز نہیں ہوں گے ٹین ایرز والے تو اس کی میں پکچر آپ کو اسی کے ساتھ لگا دوں گی اٹیج کر دوں گی تو آپ کو سارے اپنے پاس لکھ لیں گے تو پریپوزیشن کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی بس یہ ہے میرا مقصد آپ کی پریکٹس ہو جائے ابھی میں آپ کو ایک ایک ورڈ اگر بیٹھ کے سمجھانے لگی کہ ٹو کہاں کہاں آئے گا بائے کہاں کہاں یہ کہاں کہاں آئے گا تو بھر تو آپ کا مطلب پورا سال اسی میں لگ جائے گا تو یہ میں آپ کے لئے کر سکتی ہوں I hope آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہی آپ کا نیکسٹ ٹاسک ہے ٹھیک ہے نا کل کا ٹیسٹ بھی یہی ہے اور یہی آپ کا ٹاسک ہے آج کا ٹاسک اور کل کے لئے ٹیسٹ پریپوزیشن کا دیا جائے گا میں آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ پیراگراف دے دوں گی کل تو اس میں ساپ کر لی جائے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی